السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان حسنات چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں موجود ہوں وزیر آباد میں میرے ساتھ پاکستانی ایک ایسا پاکستانی موجود ہے جو درد دل رکھتا ہے پچھلے کرونا کے اندر جو پہلے کرونا کی لہر آئی تھی اس کے اندر انہوں نے لوگوں کو فری آف کاؤس یہ سبزیاں دینا شروع کی تھی لوگوں کے حالات بہت زیادہ ڈاؤن جال رہے تھے اور یہ ان کی ایک سوچ تھی کہ گریب طبقہ جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے یہ ان کی ہیلپ آؤٹ کریں گے تو یہ پچھلے لاؤگ ڈاؤن میں جو بہت سخت لاؤگ ڈاؤن ہوا تھا اس میں انہوں نے یہ انیشیئیٹیو لیا تھا اس میں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو تقریباً چار سو ڈیلی گھرانہ ایسا تھا جو ان سے فری آف کاؤس سبزیاں لے کر جایا کرتا تھا ابھی جب سے رمضان آیا ہے تب سے یہ دوبارہ سے یہ سلسلہ جاری ہے ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں ان کو کیا کوئی تسکین ملتی ہے یہاں کس لیے یہ کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم جی والیکم اسلام اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے سب سے پہلے یہ کام کب شروع کیا تھا اور ابھی یہ سلسلہ کہاں تک پہنچ رہا ہے جی اس طرح کہا کہ ہم نے پچھلے سال یہ سلسلہ شروع کیا تھا وہ اس طرح کہ ہم نے فیملی نے ارادہ کیا تھا کہ دو تین دن ہم نہ سبزی فری دیں گے لوگوں کو تو ہم بزار سے سبزی تھوڑی سی لے کے آئے تھے تو فری سبزی یہاں پہ دینی شروع کی تو وہاں پہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں نے وہ سبزی کی پک اپنی آئی ڈی پہ لگائی اپلوڈ کی اور بتایا کہ یہاں پہ سبزی فیس بک آئی ڈی پہ لگائی ابھی ایک دن کی اس کی سبزی لے کے آئے تھے کسی اور نے رابطہ کر لیا وہ کہتا ہے یہ دو دن کی میری بھی شامل کرو تو پھر وہ دن بھی بڑھتے گے پھر یہاں پہ لوگوں کے گھروں کی تعداد بھی بڑھتے گی چار سو سے زائد گھر ہو گئے تھے پچھلے سال تو وہ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا تھا دو سے تین دن کے لیے تو وہ نوے دن تک وہ سلسلہ جاری رہا تھا آپ نے جب یہ کام شروع کیا تو آپ نے بتایا کہ آپ تقریبا یہ سوچ کے سبزی لے کے آئے تھے تھوڑی سی لے کے آئے تھے کہ دو چار دن میں اس کو چلاوں گا لوگوں کی مدد کروں گا آپ کے دوست نے آپ کی ہیلپ آؤٹ کی پھر آپ کے اندر یہ واقعی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جن کی مدد کوئی بھی نہیں کر رہا ہے اس لاکڈون میں تو آپ ان لوگوں کے لیے ایک ان کی آواز بنے ان کی مدد کی آپ نے ان کو سبزیاں پہنچائی اور چار سو گھر چار سو خاندانوں کو انہوں نے سبزیاں ڈیلی بیسز پر نوے دن فراہم کی تو ابھی یہ سلسلہ کب سے جاری ہے یہ سبزیوں کا اچھا وہ اس طرح ہے کہ اونچ نیچ نہ بہت زیادہ ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی کام اس طرح کا شروع کرتے ہیں نا تو اس میں ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماحول کو حراب کرتے ہیں کوئی راش ڈالنے کی کوشش کریں گے بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ابھی سبزی لہا کے ادھر رکھی تھی تو لوگ غود ہی اٹھا کے ساری کی ساری لے گئے تھے وہ بعد میں پھر پتا چلا کہ ادھر ایک علاقہ ہے وہاں سے اس طرح کے پروفیشنل لوگ آتے ہیں تو پھر اسے ہم نے بڑے ترتیب سے اسے شروع کیا ہم نے کارڈ بنا کے دے دیئے لوگوں کو پھر وہ کارڈ دکھاتے تھے اور اپنی سبزی لے جاتے تھے اور ٹک مار کر دیتے تھے کہ یہ سبزی اس گھر کی چلی گئی ہے تو اس کے بعد جب یہ سلسلہ نوے دن بعد ہم نے اسے ختم کر دیا تو ابھی دوبارہ ہی جب یہ رمضان آیا تو میرے ذہن میں آئے کہ دو تین دن پھر میں سلسلہ شروع کروں تو پہلے تو میں نے راشن دیا میں اور میرا دو اسے ہم دونوں نے مل کے اس کے بعد پھر میں نے راشن کہا کہ یہ سستہ پڑ جاتا ہے سبزی والا جو سلسلہ وہ راشن سے سستہ پڑتا ہے تو پھر ہم نے کہا آپ سبزی دے دیتے ہیں دو تین دن تو وہ دو تین دن کے لیے شروع کیا لیکن وہ الحمدللہ مجھے امید ہے آپ نے یہ کیسے تعین کیا کہ میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کروں آپ نے لوگ کی طرح فائنڈ اوٹ کی ہے ڈیٹا کی طرح آپ نے کلیکٹ کیا کہ یہ لوگ مستحق ہیں وہ دیکھیں نا جی وہ اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے آپ کے اپنے گھر والے خاندان والے ہمسائے مولیدار اس کے بعد پھر باہر آپ نکلیں تو ظاہر بات ہے یہ مولیدار ہیں مولیداروں کو ہم جانتے ہیں تو وہ ہمیں پتا ہے کہ کون کس حالات میں ہے تو پھر بھی ہم نہ لوگوں کے ایک ایک گھر کے چاہے وہ کوئی امیر تھا جائے کوئی غریب تھا لیکن لوگ ڈاؤن سب کے لئے برابر تھا تو ہم ایک ایک گھر کے میں گئے تھے تو سب سے پوچھا تھا حالات کیا ہیں تو انہوں نے کہا کسی جس نے کہا کہ نہیں یہ الحمدللہ گزارا ہو رہا ہے تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے جس نے کہا نہیں حالات حراب ہیں تو ہم نے کہا یہ کارڈ پکڑیں کل سے آپ سبزی لے جائے کرو آپ نے پراپر ایک چینل کے تھرو آپ نے لوگوں کے گھر وزٹ کی اور پھر آپ نے ٹیٹا کولیکٹ کر کے وہ ایک فگر نکالا کہ اتنے لوگ بنتے ہیں تو مجھے یہ بتائے گا کہ پہلے تو آپ نے چار سو خاندانوں کے ڈسٹریبیوشن کا یہ کام کیا ہے ابھی جب سے لوگ ڈاؤن ہے رمضان سے آپ کہنا سٹارٹ ہے تو اب کتنے ایسے خاندان ہیں جن کو آپ ڈیلی بیسیز پہ سبزیاں ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں جی اب چونکہ پچھلی دفعہ جیسے حالات نہیں ہیں اس میں شک کوئی نہیں اب کافی بہتر ہیں حالات تو اس طرح ہم نے گھر بھی اب بہت زیادہ کم کر دی ہیں تو ابھی یہ ہے کہ کسی دن ستر اسی گھروں کو چلی جاتی ہے ساٹھ گھروں کو بھی چلی جاتی ہے کسی دن پھر زیادہ ہو تو سو گھر سے بھی زیادہ چلی جاتی ہے بس اس طرح ابھی وہ پہلے جیسا ماحول نہیں ہیں اس میں ایک وجہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کے پاس سلسلہ تھا تو اب شاید کچھ لوگ ویسے بھی وہ لوگوں کی ہیلپ کر کر کے تک بھی گئے ہیں تو اب اس طرح کا بجٹ بھی نہیں ہے تو اس طرح پھر گھر بھی تھوڑے ہم نے کم کی ہوئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائے گا کوئی بندہ اگر آپ کو دیکھ رہا ہو اس نے اس میں کار خیر میں حصہ ڈالنا اور ڈونیشن کے طور پر تو وہ کیسے کر سکتا ہے جی بالکل آپ یہ ڈسکرپشن میں میرا نمبر دے دیجئے گا وہ میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں تو وہ میرے نمبر پر آپ تک کر سکتا ہے یہاں پہ خود آ سکتا ہے اور یہاں سب سے بہتر یہ ہے کہ وہ خود سبزی خریدے ہمارے ساتھ اور یہاں پہ آکے خود اپنے ہاتھوں سے دیں وہ سب سے بہتر ہے یہ جو سبزیاں آپ دے رہے ہیں یہ ڈیلی بیسیس پیس کا کیا مینیو ہے مینیو کے چینج ہوتا ہے یا ڈیلی ایک ہی سبزی رہتی ہے اور ابھی جو سبزیاں پڑی ہیں وہ کون کون سے جی ابھی جس طرح شملہ پڑی ہوئی ہے آلو پڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد قدو تھے وہ ختم ہو گیا اور اب یہ پھال بھی دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کرتے ہیں نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں خالی آلو دے دیں اور ساتھ میں مسالہ دے دیں چاول وغیرہ پکانے ہوتے ہیں یا کباب وغیرہ بنانے ہوتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں تو جس طرح جو یہ قدو ہیں شملہ ہیں یہ کل اور پرسو دو تین دن یہ نہیں ہوگی آلو کو بھی آجائے گی آلو پالک آجائے گی بینگن آجائیں گے مطلب ڈیلی بیسیس پہ آپ سبزی جو ہے وہ چینج کر کے دے رہے ہیں یہ اصل میں اس چیز کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے منڈی میں جا کے جس طرح ہم نے شروع میں سلسلہ شروع کیا تھا تو پہلے تین چار دن ہم بزار سے لے کے آئے تھے اور بزار سے اور منڈی سے آدھا فرق ہوتا ہے جو چیز آپ کو دس آزار میں منڈی سے ملے گی وہ پانچ شے آزار میں آپ کو بزار سے سوری جو دس آزار میں بزار سے ملے گی وہ پانچ شے آزار میں آپ کو منڈی سے مل جائے گی تو ابھی پھر جب صبح منڈی جاتے ہیں پھر منڈی میں جا گئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی سبزی اب بہتر ہے آج ہمارا ہی رادہ تھا بینڈی لینے کا لیکن بہت زیادہ ریٹ چلا گیا تھا پھر ہم وہ شملہ لے آئے آپ کی وجہ سے پہلے بھی چار سو خاندان ایسے تھے جن کے گھر یہ رزق جاتا رہا ہے اور ابھی بھی تقریباً سو گھر ایسا ہے جن کو آپ یہ سبزیاں فراہم کر رہے ہیں تو دلی طور پر کیسا محسوس کرتے ہیں دیکھیں جی یقین کیجئے کہ بڑا سکون ملتا ہے اس میں کوئی شک نہیں بلکہ میرا ایک دوست ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ مجھے کہتا ہے کہ یار میں تجھے اس چیز کی شابش نہیں دوں گا کہ تم سبزیاں دے رہے ہو میں صرف اس چیز کی حالی شابش دوں گا کہ روزانہ اٹھ کے تو منڈی کیسے چلے جاتے ہو عام در روزانہ اٹھ نہیں سکتے تو ظاہر بات ہے یہ عام بندہ تو نہیں کر سکتا وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے اندر انسانیت کی حدمت کا کوئی جذبہ ہو کوئی درد ہو دیکھیں جی یہ اللہ تعالیٰ کروا لیتا ہے بس یہ اللہ تعالیٰ جس پہ محرمان ہو جائے تو باقی یہ کوشش ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں باقی یہ چیز تاہا ہے کہ ہمارے ہاں دردیں دل رکھنے والے افراد بہت ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح کے سب سے بڑی یہ مثال ہے کہ میں نے تین سے چار دن کا سلسلہ شروع کیا اور وہ نوے دن تک چلا گیا ابھی بھی یہ دو دن کا سلسلہ شروع کیا تھا پورا رمضان انشاءاللہ گزر جائے گا یہ عید تک یہ آپ سلسلہ لے کے جاری رکھیں عید تک سلسلہ یہ جاری رکھنے کا ارادہ ہے اگر خدا نہ ہستا لات زیادہ خراب ہو تو شاہد عید کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں ٹھیک ہو گیا آگے جیسے کہ لاکڈون آ رہا ہے میں میں لاکڈون ہو رہا ہے سخت تو آپ اس کو بڑھانے کا بھی رہا رکھتے ہیں جی جی بالکل بلکہ میں نیا پاکستان کے چینل سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جو حضرات ہیں اس کام میں حصہ لینا چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ زیادہ آگے چاہے تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں یہاں کا وزٹ کریں یہاں کا محول دیکھیں تاکہ یہ سلسلہ مزید جاری رکھا جا سکے جی ناظرین ہم نے ان سے بات کی ہے اور یہ وہ دردے دل رکھنے والا پاکستانی ہے جو وزیر آباد میں جناہ کلونی کا رہائشی ہے اور یہ ڈیلی بیسیز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبزیوں میں اس وقت موجود ہیں شیملہ مرچ پھر پھال میں موجود ہے خربوزہ پیاز پڑے ہوئے ہیں ٹماتر پڑے ہوئے ہیں سبز مرچ پڑی ہے آلو پڑے ہوئے ہیں یہ ڈیلی بیسیز پہ سبزیاں چینج کرتے ہیں ان کا مینیو ڈیلی چینج ہوتا ہے اور اگر کوئی آب میں سے دیکھنے والوں میں سے کوئی مخیر حضرات ڈونیشن کے طور پہ یا لوگوں کی ہیلپ اوٹ کرنا چاہتا ہے چاہے ان سے رابطہ کر لیں چاہے ان کو آپ سبزی لے کے ان کے ثروع آپ اس کارے خیر میں حصہ ڈال سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اپنے میز بان کو حسنا چیما کو اجازت دیجئے گا اللہ نے کے پان